انوار اللہ کاکڑ صاحب انہوں نے گزشتہ دنوں اپنے امریکہ کے دورے کے دوران اسوسییٹڈ پریس کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ فیئر الیکشن کین ٹیک پلیس ویڈاؤٹ خان اور ہنڈرڈز آف میمبرز آف اس پارٹی ہو آر جیلڈ بکاوز دی انگیج ان انلافول ایکٹیوٹیز تو چیرمن تحریک انصاف کے بغیر بھی فیئر الیکشن ہو سکتا ہے تو ایک سوال پیدا کر دیا گیا کہ کیا اگلے الیکشن میں چیرمن تحریک انصاف حصہ لیں گی یا نہیں لیں گے تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں دو طرح کی آرہ سامنے آ رہی ہیں تو اس پہ ہم آج گفتو کریں گے سب سے پہلے تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب علیم عمد خان صاحب سے بہت بہت شکریہ علیم عمد خان صاحب علیم عمد خان صاحب یہ جو کیر ٹیکر پرائیم میسٹر نے انٹرویو میں یہ بات کی ہے کہ چیرمن تحریک انصاف کے بغیر بھی فیر الیکشن ہو سکتا ہے تو اگر ایسا جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کی کامیابی کا کتنا امکان ہوگا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفل اللہ وسلم مبارک حالی سیدنا محمد و علی محمد قابل از احترام تمام احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے لیکن میرا خیال ہے کہ کاکڑ صاحب کو یہ کمنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے ان کا منڈیٹ الیکشن کرانا ہے اور سینٹ کے زمانے میں جب میں از امینسٹر پارلیمنٹ جاتا تھا وہاں سلام دوار رہتے دی ہمارے گورنمنٹ بینچز پہ ہوتے تھے ڈیسنٹ آدمی ہیں لیکن میرے خیال میں یہاں یہ بات کر کے انہوں نے ایک خطشات پیدا کیے ہیں جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کیونکہ ان کا کام ماحول کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے کیونکہ جن حالات میں ہم ہیں اس میں اس طرح کی گو مگو کی قفیت یہ سسٹم میرے خیال میں برداشت نہیں کر سکتا میان صاحب ہوگئے خان صاحب ہوگئے عزرداری صاحب ہوگئے تینوں اپنی اپنی جماعتوں کے بڑے لیڈر ہیں بلکہ لیڈر ہیں تو آئیڈیالی سپیکنگ تو میر صاحب سب کو فیلڈ میں ہونا چاہیے اور عمران خان صاحب کے بغیر تو الیکشن ایسے ہوگا جیسے کرکٹ میچ تو کھیلیں لیکن بیچ میں پچھ ہی نہ ہو آپ ان کو موقع دیں وہ آئیں وہ اپنی کیسز کا سامنا کریں ان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ یا ایک ہموار میدان سب کو ملنا چاہیے اور عمران خان صاحب کسی فیور کے انتظار میں نہیں ہے اور یہ بات البتہ امیر صاحب ہے کہ بات تو خان صاحب سے کرنی پڑے گی ساٹھ ستر پسند نوجوان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے ڈیڑھ پو نے دو کروڑ ووٹ لینے والی جماعت ہے اور اگر ڈیڑھ پو نے دو کروڑ ووٹ لیے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ کتنے لوگ اور ہیں جو ووٹ شاید نہیں ڈال سکے کیسے چوبیس پچیس کروڑ کا ملک جو ہے وہ دس گیارہ بارہ کروڑ کی حمایت رکھنے والی جماعت کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے کیا اس الیکشن کی تو سینٹیٹی ہوگی جماعت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے یا آپ مجھے بتائیں یا ہم نے کولو کا بیل بننا ہے اگر آگے جانا ہے اگر آگے جانا ہے تو ماضی سے سبق سیکھ کے اور اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہوئے جو ہے وہ آگے جانا ہے اگر خان صاحب عدالت میں اپنا کیس ثابت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے لیکن ان کو موقع تو ملے یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ مجھے ایک اور بات بتایا ہے آپ کی بھی اس دشت کی سیاہی میں ماشاءاللہ بال مزید کالے ہو گئے تو کیا خان صاحب پہ کیسز لیگل ہیں یا پولیٹیکل ہیں کیا وہ اپنے ضمیر کے اسیر ہیں یا انہوں نے حامن میر صاحب کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا تھا کرپشن کی تھی پاکستان کا مقصام پہنچایا تھا میرے خال میں 99.9% پاکستانی یہ کہیں گے کہ کیسز ان پہ زیادہ تر پولیٹیکل ہیں تو کیا پھر اس کا حل پولیٹیکل نہیں ہے اس کا حل بھی پولیٹیکل حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے جو میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی اچھا اس پہ کوئی پانی نہیں دردہ آپ بیٹھیں یہ صدر مملکت کا ہاؤس ہم نے کس لیے بنایا ہے خرچہ پانی کے لیے بنایا ہے وہ تو بات جو ہے علی محمد خان صاحب نے جو بات کی تھی ایکچولی تو گرینڈ ڈالا کی بات تھی لیکن انہوں نے شروع کیسے کی تھی ذرا سنیں ان کے الفاظ دوبارہ سنواتے ہیں آج آپ کو یہ سارے ملکے بیٹھیں ایک نکتے پہ ایک نکتے پہ کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور الیکشن کیلئے انیبلنگ انوارمنٹ بنائیں یہ سارے لوگ یہاں پہ آئیں بیٹھیں اور یہ صدر ہاؤس ہم نے صرف افتتاع کیلئے نہیں رکھا کہ وہاں وہ کریں الوی صاحب کو سپورٹ کریں اپنے صدر ہاؤس میں انکلوڈنگ اسٹیلویشن وہ بہت مضبوط ایک فیکٹر ہے ان کا ایک رول ہے پاکستان کی حفاظت میں ہمارے دفاع میں انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی میں سب سر جوڑ کے بیٹھیں مین نکات پہ ایک آگے کلائے عمل جو پچیس تیس سال کے لیے کم از کم ہو پھر جس کی بھی حکومت آئے وہ اپنی پالیسی ضرور چلائے لیکن مین ایجنڈے سے وہ باہر نہ جائے تاکہ ایک کنٹینیوٹی آئے آپ نے گرینڈ نیشنل ڈائلاغ کی بات کی تھی بڑی اچھی بات ہے کیا آپ نے اس سلسلے میں کوئی ایفرٹ کی کوئی بیک چینل سے کوئی مذاکرات شروع ہوئے یا نہیں ہوئے جس طرح مشلی ہمیشہ پانی میں سانس لیتی ہے تو وہ سیاستدان ہی کیا جو بات نہ کرے ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے بات ہماری ہوتی ہے ہماری کوشش ہے پولیٹیکل لوگوں سے بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر پولیٹیکل لوگ ہیں to be very specific جو ہمارے مقتدر حلقیں ہیں تو ان کا ایک رول تو ہے یہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے تو حامد میری صاحب سے پھر جا کے پوچھ لیں دیکھیں میں جب جیل سے نکلا میں نے ایک بات کی تھی میں نے کہا میں نے کہا میں چاہوں گا کہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں اس میں اگر میں کوئی کردار ادا کر سکوں لیکن کوئی ہم کوئی اپنی بات سننے کی یا سنانے کی بھیگ تو نہیں مانگ رہے ہم ایک بڑے پولٹیکل پلیئر ہیں میرے صاحب ہم بڑے پولٹیکل پلیئر ہیں مران خان صاحب سے بات آپ کو کرنی چاہیے آپ کو کرنی ہوگی اور کوئی راستہ نہیں ہے آپ کی ٹویٹ کہہ رہی ہے نہ مضاحمت نہ مفاحمت پی ٹی آئی نے کی ہے صرف اصولوں کی سیاست اس کا کیا مطلب ہے نہ مضاحمت نہ مفاحمت آپ کی میری ٹویٹس پہ بڑی نظر رہتی ہے صرف میری نہیں بہت سے لوگوں کی ٹویٹس پہ نظر رہتی ہے اور میری اس بات پہ بھی نظر ہے کہ پچھلی دفعہ جب آپ آئے آپ نے گرینڈ آئلہ کی بات کی تو آپ نے سفید شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی امن کا نشان بن کے آئے تھے آج آپ سیاہ شلوار کمیز پہن کے آگئے ہیں آج آپ یا تو سوک کے موڑ میں یا مضاحمت کے موڑ میں نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے تو کالی پگڑی کبھی کبھی وہ پہنتے تھے اور کالا رنگ اس سے نسبت ہے کالا رنگ خانہ کعبے کا بھی ہے اور اس ملک کو اس وقت ایک جدوجہد کی ضرورت ہے یہ کالا رنگ جدوجہد کو سکنفائی کر رہا ہے کہ میرے ملک کو جدوجہد کی ضرورت ہے تھوڑا سا فاصلے دور کر کے زخموں پہ نمک کی بجائے مرحم رکھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا ہر بندہ ایک قدم پیچھے ہٹ کے اس قوم کو دس قدم آگے لے جانے کی ضرورت ہے اور اس کیلئے اناؤں کی جنگ سے نکل کے اناؤں کی جنگ سے نکل کے اور میں اگر سمجھتا ہوں کہ یہ سب ٹھیک ہے ایسا ہو ایسا نہیں ہوگا مجھے حامد میر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی کہ حامد میر صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کی کیا رائے ہے ہو سکتا ہے میرے پیچھے دس لاکھ لوگ ہوں دو بندے حامد میر کو بھی سنتے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس سوچ کے ساتھ آگے جائیں گے اللہ راستہ دے گا لیکن اللہ راستہ تب دے گا جب میں تو حامد میر کو مانتا ہوں کیا حامد میر علی محمد کو مانتا ہے کیا ہم تو آپ سب کو مانتے ہیں آپ کی عظمتوں کو سلام ہے آپ کے کردار کو سلام ہے جو پاکستان جہاں پہ پہنچ گیا ہے اور اس میں سب شامل ہیں اس میں سب شامل ہیں آج پاکستان کی حالت یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی باہر جو ہے آپ کا پاسپورٹ لے کے آپ باہر نہیں جا سکتے آپ کی جو مسئلے مسائل ہیں آج پاکستان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں ہے لیکن کیا عمران خان صاحب نے یہ سارا کیا ہے آج اگر پاکستان بینک رپسی کے دہانے پہ ہے یا آج اگر ہم ساڑھے تین سو یا تین سو یا پونے تین سو کے ڈالروں کی باتیں ہوتی ہیں آج اگر غریب آدمی اپنے بچوں کے نان نفقے کا جو ہے وہ محتاج ہے یہ ساڑھے تین سال میں تو میر صاحب نہیں ہوا تو صرف سارا دوش خان پہ آپ ڈالیں گے اچھا اس وقت اگر آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایجنڈا کیا ہے کس بات پہ مذاکرات کے چیرمند تحریکن صاحب کو الیکشن لڑنے دو ورنہ کیا کر لیں گے آپ دیکھیں زیادتی ظلم نہیں ہونا چاہیے صرف عمران خان صاحب سے نہیں اچائے کوئی بھی ہو اگلا فری این فیر الیکشن ہو اور یہ جو کوئی ڈیٹ آئی ہے آئیڈیلی سپیکنگ تو نائنٹی ڈیز لیمٹ میں آٹیکل دو سو چوبیس کے تحت ہونا چاہیے لیکن نہ ہونے سے پھر دو تین مہینے لیٹ ہونے بہتر ہے لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ دو تین مہینے کے بعد کہا جا کہ جنوری میں تھنڈ بڑی ہوگی ہے فلان جگہ برفباری ہو رہی ہے ادھر برفباری ہو رہی ہے میں نے سیاستدان کا بیان سنا ہے کہ تھنڈ ہوگی تو ان کو میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں ان کو گرم چترالی اور وہاں بلکہ میں وہاں بزاتے خود کلام سے جا کے ان کے لیے گرم ایک شال لے کے آ جاؤں گا وہ اس میں پین لیں لیکن انہوں نے تو اپنے ووٹرز کی بات کیا ان کو کوئی اور ٹھنڈ لگری ہوگی ان کو گرم چائے پلا دیں گے ہمیں فکر صرف ایک ہے دیکھیں ہمیں فکر یہ ہے کہ جب بھی آئینی یہ لیمٹ کروس ہوئی ہے تو پھر زیاد صاحب نے تو وعدہ کیا تھا نبے دنوں کا پھر بعد کہاں پہ پہنچ گئی گیارہ سال اور اسی طرح مشرف صاحب نے کیا کہا تھا انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی آپ کو آج جنرل زیاد اور جنرل مشرف کیوں یاد آ رہے ہو مرشلہ کا خطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو اللہ نہیں کرے گا میرے خیال میں اس کی بہت بڑی ریالیزیشن آ چکی ہے اور وہ میرے خیال میں کیانی صاحب کے دور سے جو ڈاکٹرائن چلی تھی میرے خیال میں اس دور سے کم از کم اسٹیبیشمنٹ میں یہ سوچ تو پکی ہے کہ نہیں وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کیا اس میں شخصی آزادیاں اس طرح ہیں جس طرح ہونی چاہیے اچھا دوبارہ آتے ہیں جو آپ کی مذاکرات والی بات ہے وہ بڑی امپورڈن بات ہے تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ سارے سٹیک ہولڈر ملے ہیں لیکن فی الحال اگر چیئرمن تحریکن صاحب کو اٹک جیل سے ڈیالا جیل لائے جاتا ہے تو جیل میں ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے ماضی میں جیل میں مذاکرات ہوتے رہے ہیں آصف زرداری صاحب سے بھی ہوتے رہے ہیں اور یوسف عزاگلانی صاحب سے بھی ہوتے رہے ہیں نواز شریف صاحب سے بھی ہوتے رہے ہیں جیل میں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن بڑے لیڈر ہیں بات تو ان سے ہو سکتی ہے لیکن میرا نیک خیال کہ جیل کوئی مناسب جگہ ہوتی ہے مذاکرات کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ باہر آنا چاہیے کوئی انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی ملک ایسا نقصان نہیں کر دیا کہ ان کو آپ نے پچاس دن اندر رکھا ہے آپ کے ناکدین کہتے ہیں کہ نو مئی کا واقعہ جب وہ پاکستان کے خلاف بغاوت تھی پاکستان کے خلاف سادش تھی نہیں لیکن عمید میر صاحب جس نے نو مئی میں وہ واقعات کی ہیں اس کی سب سے زیادہ تو ہم سب نے خان صاحب نے اور میں نے آپ نے ہم سب نے کنڈمنیشن کی ہے لیکن کیا اس کی بنیاد پہ ملک میں ایسی حالات بنا دیے جائیں کہ سو سوہ سوہ کروڑ جو ہے ووٹ لینے والی جو ایک سو پچاس ایک پونے دو کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کو سائیڈ لائن کرنے ملک کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کو پچاس دن ہم نے پابند سلاسل رکھا ہے کیا ان پہ یہ چیزیں جو کی جا رہی ہیں کیا سائفر کا جو کیس ان پہ جو بنیا گیا ہے کیا اس میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہم نے تو خود سپریم کورٹ آف پاکستان سے درخواست کی تھی کہ آپ اس کی بالکل انڈیپنڈ انویسٹگیشن کریں دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر اس کو چلانا ہے تو دس سال چلیں گی یہ لیکن ملک پیچھے رہ جائے گا اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے میں سمجھنا ہوں کہ میاں صاحب بھی تشریف لائیں وہ بھی تشریف لائیں آپ سمجھے کہ میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان واپسی ایک اچھا شگون ہے میرے خیال میں تمام پولیٹیکل پلیئرز کو پولیٹیکل میدان میں ہونا چاہیے وہ آئیں ان کے پاس جو ویجن ہے عوام کے سامنے رکھیں اور عمران خان صاحب بھی باہر آئیں بنیگال اپنے گھروں وہاں پر صدر مملکت کی جو ہے گھر وہاں پر تمام لیڈرشپ آئے ڈسکشن ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور عمران خان کی آپس میں ڈسکشن ہو نہیں وہ ڈسکشن ہوگی صدر ہاؤس میں اچھا لیکن اگر آپس میں دونوں کی ہوتی ہے دونوں سیاستدان ہیں کیوں نہیں ہو سکتی ملک کے مفاد میں اچھی بات ہے نہ کوئی کسی کو کوئی گراؤنڈ دے نہ کوئی کسی کی گراؤنڈ لے لیکن پاکستان کے مفاد میں ہم سب سے بات کریں یاد ہے نا دوزار تیرہ میں نواز شریف بطور پرائم نیسٹر چل کے گئے تھے بنی گالا بلکل یاد ہے جی بلکل یاد ہے سڑک بھی بنوا دی تھی بات ہونی چاہیے پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے نہ کوئی کسی کو گراؤنڈ دے نہ کوئی کسی کی گراؤنڈ لے لیکن آپس کی دھنگا مشتی میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے آج ہی دیکھیں عمران ریاض خان کتنے دنوں بعد آئے ہیں مجھے کوئی ایک بات مجھے بتا دے ان کی والد صاحب ریاض صاحب جو ہیں یا ان کے جو گھر والے ہیں ان کے جو آنسو بہیں ہیں اس کا کوئی مداوہ ہے امار بچہ جو ہے اس کے جو آنسو بہیں ہیں وہ اپنے باپ کو جو بلاتا رہا ہوگا کون ہے اس کا ذمہ دار کیا ایک حکومت کیا ایک ریاست کیا ایک معاشرہ اس طرح ڈیل کرتا ہے ایک اپنے ایک بچے سے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی دیکھیں ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہمارے بیچ میں سیاسی اختلافات سے حد تک پہنچے دشمنیاں پیدا ہوں یا سیاسی اختلافات اور معاملات اور ان حالات کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوں کہ آپ کے اداروں اور آپ کے عوام کے بیچ میں فاصلے پیدا ہوں یہ فاصلے پیدا نہیں ہونے چاہیے اچھا لیکن جو چیرمن تحریک انصاف کی ایک سپریم کورڈ میں درخواست پہ جو سپریم کورڈ کے سابق چیف دوسس عمرتہ بندیال نے جاتے جاتے جو فیصلہ کیا تو نیب کے پرانے کیس تو دوبارہ کھل گئے ہیں تو ایک طرف آپ نواز شریف آصف زرداری اور باقی صاحب کے خلاف پرانے کیس کھلوارے ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں ڈائلاغ بھی کرو تو کیا جو ڈائلاغ ہوگا اس میں پھر یہ نیب پہ بھی بات ہوگی کہ اس کو بند کر دیا جائے یا کھدا رکھا جائے دیکھیں میں تو ایک بات کروں گا مجھے نہیں پتا اس بات کہ کون میرے ساتھ ہوگا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اعتصاب کرنا ہے پھر کریں اور مجھے آج بھی یاد ہے کالیج کے سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے اور مشرف صاحب کی پھر وہ بات یاد آتی انہوں نے بڑا اس طرح کہا تھا کہ we'll nab them مشرف صاحب تو اس جہان میں ہیں آپ کو یاد ہے وہ بات ہاں ہاں مجھے یاد ہے میں اس پریس کانفرنز میں موجود تھا آج تک کتنے کروڑ روپے نکالے گئے ہیں دیکھیں وہ جمہوریت کے وسیطر مفاد میں پھر سب خاموش جاتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے ادارے کو پرنٹیکل وکٹمیزیشن کے لیے استعمال کیا گیا اب کرے نا غیر سیاسی کرے کام آج کل تو آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے دیکھیں جس نے گاجرے نہیں کھائیں اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا دیکھ لیں چیک کر لیں اگر کوئی مال مال بنایا ہو تو چیک کر اچھا تو آپ یہ آپ گنیادی طور پر سمجھ دے ہیں کہ جو نیب ہے اتصاب ہونا چاہیے اتصاب ہونا چاہیے لیکن غیر سیاسی بنیادوں پر اچھا مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں مشاہد حسین صاحب انہوں نے ایک انٹرویو میں کچھ بات کیا ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات کے حوالے سے وہ کیا کریں ذرا سنیں تو یہ کوئی ہے ایسی بات کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا معاملہ دراصل عاشق اور محبوبہ کا معاملہ ہے تو لڑائی ہوگی تو کبھی پھر صلاح بھی ہو جائے گی اور یوٹرن مار دیں گے خان صاحب یا اس دفعہ یوٹرن خان صاحب نے مارنے کسی اور نے مارنے دیکھیں جہاں جہاں پاکستان کی بات ہوگی نا وہاں معاملات اللہ ٹھیک کر دے گا جہاں اناؤں کی جنگ ہوگی وہاں راستانی ملے گا اور میں ایک بات آپ کو اور بھی بتاؤں جب خان وزیراعظم تھے تو بہت سے ہمارے جو عونربل افسران ہیں ان کا میں یہ کہوں گا کہ وہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے انہیں کہ جب وہ ینگ تھے اس زمانے میں خان کو کپتان بنے دیکھا تو سب کے ہیرو تو رہی ہیں سب نے ان سے محبت تو کی ہے اور خان نے بھی پاکستان کو جواب میں محبت اور عزت ہی دی ہے ہاں اقتدار میں آکے کچھ غلطیاں ہم سے کچھ غلطیاں ان سے کچھ آپ سے کچھ اس سے کچھ اس سے ہو جاتی ہیں لیکن بہتر قومیں وہ ہیں جو معاملات کو ٹھیک کر کے آگے جلتے ہیں بیک مرر کی بجائے ونڈ سکرین میں دیکھنا چاہیے اچھا آخر میں ایک بڑا اہم معاملہ اس میں میں نے بات کر لیا ہے بظاہر اس کا تعلق اس ساری ڈسکشن سے نہیں ہے لیکن آپ کے دور حکومت میں جب آپ کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ ایک بحث پاکستان میں شروع ہوئی تھی چھ ساتھ دیگر مسلم کنٹریز بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے یہ بحث آپ کے دور حکومت میں بھی شروع ہوئی تھی اب پھر دوبارہ شروع ہوگی آپ کا اس بارے میں اور آپ کی پارٹی کا کیا خیال ہے آپ کو میرا موقف پتا ہے اور میں پہلا بندہ تھا اس حکومت میں اس کے بعد اس پہ آفس کا بھی بیان تگڑا آیا اور خان صاحب نے پھر سپیچ میں بھی بات کی اور پھر خان صاحب نے ہر فورم پہ وہ بات کی سینٹ میں پہلی بار یہ بات میں نے اس وقت کی تھی میرے خان میں دوزار انیس تھا جب ایک جہاز آنے کی بات ہوئی تو میں نے یہ بات کی تھی سینٹ میں پھر قومی اسیمبلی میں بھی کی اور خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے قائدیعظم کا جو اصولی موقف ہے وہ کیا ہے میں نے یہ بات کی تھی کہ قائدیعظم نے فرمایا تھا کہ اسرائیل is the illegitimate child of west اور اس کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ساتھ میں میں نے دوسری بات یہ کی تھی کہ پاکستان میں جو لوگ سیاست کرتے ہیں اور جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ پاکستانی عوام ان کی سیاست کو اٹھا کے بہر عرب میں دریا برد کر دے گی تو بھائی جان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بات کنیکٹڈ نہیں ہے کسی دوسرے اسلامی ملک سے یہ ہمارا اپنا اصولی موقف ہے مسئلہ فلسطین جتنا کسی اور کا اتنا ہمارا ہے مسجد اقصہ جتنا ریاض کا ہے مسجد اقصہ جتنا استمبول کا ہے اور جتنا فلسطین کا ہے اتنا اسلام آباد اور پاکستان کا بھی ہے مسجد اقصہ کا مسئلہ ہے فلسطین کا مسئلہ ہے اور اسرائیل ہمیں دشمن نمبر ایک سمجھتا ہے مجھے نہیں پتا ہر دور میں یہ بات کیوں ٹیسٹر کے طور پر پھینک دی جاتی ہے کبھی ختمی نبوت کی بات شیڑ دی جاتی ہے کبھی اسرائیل کی بات او بھئی ختمی نبوت پر نو کمپرمائز اسرائیل کی شد پر نو کمپرمائز کشمیر پر نو کمپرمائز اس پر حامد میر علی محمد عمران خان نواز شریف زرداری ایک ہیں کشمیر پر ایک ہیں نیوکلٹ ایسٹس پر ایک ہیں مسجد فلسطین پر ایک ہیں ختم نبوت پر ایک ہیں حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہیں بار بار کیوں ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرتے ہو یار اتنے تو گئے گزرے نہیں ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کون کرتا ہے یہ جو کرتا ہے ان کو بائیس کروڑ پھر جواب دے گی دیکھیں اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں وہ چیزیں جو ہمارے رگ و پی میں ہیں جو ہماری روح میں ہیں ان کے ساتھ نہ کھینے سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا ہے دین پہ اور ہمارے اصولی موقف پہ کشمیر فلسطین پہ کوئی کمپرمائز نہیں حامد میر صاحب چاہے ہماری جان چلی جائے چاہے ہماری سیاست ختم ہو جائے کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے قائدیعظم کے ویجن پہ کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے